ارے میرے آج کے زمانے کے پیارے دوستو ہمارا بھی ایک زمانہ تھا پانچویں جماعت تک ہم سلیٹ پر جو بھی لکھتے تھے اسے زمان سے چاٹ کر صاف کرتے تھے یوں کیلچیم کی کمی کبھی ہونے ہی نہیں پائی ہمیں پاس یا فیل صرف یہی معلوم ہوتا تھا کیونکہ فیصد سے ہم لا تعلق تھے ٹویشن شرمنات بات تھی نالائق بچے استاد کی کارکردگی پر سوالیاں نشان سمجھے جاتے تھے کتابوں میں مور کا پنک رکھنے سے ہم ذہین ہوشیار ہو جائیں گے یہ ہمارا اعتماد بھروسہ تھا بیگ میں کتابیں سلیکے سے رکھنا سگڑپن اور باسلائیت ہونے کا ثبوت تھا ہر سال نئی جماعت کی کتابوں اور کابیوں پر کورز چڑھانا ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی والدین ہمارے تعلیم کے تائیں زیادہ فکر مند نہ ہوا کرتے تھے اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوش تھی سالہ سال ہمارے والدین ہمارے سکول کی طرف رکھ بھی نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ ہم میں ذہانت جو تھی سکول میں مار کھاتے ہوئے یا مرغہ بنے ہوئے ہمارے درمیان کبھی آنا بیچ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا آنا کیا ہوتی ہے یہ بھی معلوم نہ تھا مار کھانا ہمارے روز مرہ زندگی کی عام سی بات تھی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہوا کرتی تھی ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے نہ باپ ہمیں کہتا تھا کیونکہ I love you کہنا تب رائج نہ تھا اور ہمیں معلوم بھی نہ تھا کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی تھی بلکہ ہوا کرتی تھی رشتوں میں بھی کوئی لگی بندی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ وہ خلوص اور محبت سے سرشار ہوا کرتے تھے سچائی یہ ہے کہ ہم یا ہماری عمر کے قریب سبھی افراد اپنی قسپت پر ہمیشہ راضی ہی رہے ہمارا زمانہ خوشبختی کی علامت تھا اس کا موازنہ آج کی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آج کی زندگی میں جتنی نفسہ نفسی ہے ہمارے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا تھا آج کی زندگی میں ہمیں اپنے ساتھ والے پڑوسی تک کا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کون رہتا ہے اس کے حالات کیسے ہیں اس کے گزر بسر کیسے ہوتے ہیں جبکہ ہمارے زمانے میں جب شام کو کچھ سالن وغیرہ پکتا تھا یا کسی کے گھر زیادہ پھل فروٹ آتا تھا تو ایک پلیٹ سالن کی ساتھ والے گھروں میں دیے جانے کا روایت تھا اور فروٹ لوگوں کے گھر میں باتنے کا روایت تھا اسی طرح ایک دوسرے کے گھروں کے پکنے والے سالن تک کا بھی پتہ ہوتا تھا آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے کیا کیا دوست احباب ہیں جبکہ پہلے ہمیں دوستوں کے دوستوں تک کا بھی معلوم ہوتا تھا نہ جانے وہ زمانہ کہاں چلا گیا ہمارا اتنا سکون والا زمانہ تھا جبکہ آج تو شور شرابے میں نفسہ نفسی کے دور میں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کتنے فاقے ہیں اور کون کتنی آیاشی کر رہا ہے اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم اور کرم فرما اور ہمارا وہ زمانہ جو چلا گیا ہے اس زمانے کی یاد میں ہمیں اپنے ان لوگوں سے بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کی توفیق انائت فرما آمین یا رب العالمین